سپریم کورٹ ادیش کا پالن ہونا ہی چاہیے عدارت کی اب ماننا کے معاملے پر سپریم کورٹ میں جسٹس ہیما کولی اور جسٹس احسان نودین اماناللہ کی دو سنصدیہ بینچ نے منگلوار کو سنوائی کی ان دونوں کی طرف سے پیش بکیل بلویر سنگھ نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ یہ حلف نامہ داخل کر دیا ہے اس پر بینچ نے پوچھا کہ رام دیو کا حلف نامہ کہاں ہے سپریم کورٹ نے پھر پوچھا کہ کیا دونوں لوگ پیش ہو گئے ہیں اس پر ان کے وکیل نے بتایا کہ دونوں لوگ کورٹ میں موجود ہیں اس کے بعد سپریم کورٹ نے کہا کہ ان کو دو حلف نامے داخل کرنے چاہیے تھے لیکن ایک ہی کیا گیا ہے دوسرا داخل نہیں کیا گیا سپریم کورٹ نے کہا ہم نے پہلے کمپنی اور ایم ڈی کو جواب داخل کرنے کو کہا تھا جب جواب داخل نہیں کیا گیا تب اب ماننا نوٹس جاری کیا گیا سپریم کورٹ نے بابا رام دیو اور سوامی بالکریشن کی طرف نراجگی جاہر کی کورٹ نے کہا کہ عدالت کے عدیشوں کو حلقے میں نہیں لیا جا سکتا آپ کی اور سے آشواشن دیا گیا اور اس کے بعد علنگن کیا گیا یہ دیش کی سب سے بڑی عدالت کی توہین ہے سپریم کورٹ نے بابا رام دیو اور سوامی بالکریشن کی طرف سے کھیل جتانے کو لے کر نراجگی جاہر کی کورٹ نے کہا کہ عدالت کے عدیشوں کو حلقے میں نہیں لیا جا سکتا آپ کی اور سے آشواشن دیا گیا اور اس کے بعد علنگن کیا گیا یہ دیش کی سب سے بڑی عدالت کی توہین ہے اور اب آپ معافی مانگ رہے ہیں یہ ہمیں سویکار نہیں ہے کوڑ نے کہا کہ آپ کی معافی پریابت نہیں ہے سپریم کوڑ میں سنوائی چل رہی تھی اور ادھر پتنجلی ویگاپن چھاپے جا رہا تھا آپ کا میڈیا بیواغ آپ سے الگ نہیں ہے آپ نے ایسا کیوں کیا آپ کو نومبر میں وان کیا گیا تھا اس کے باوجود آپ نے پریس کانفرنس کی اکی نومبر کے کوڑ کے عدیش کے بعد بھی اگلے دن کمپنی بالکریشن اور رامدیو دورہ پریس کانفرنس کی گئی سپریم کوڑ نے کہا کہ رامدیو نے کوڑ کے عدیش کے چوبیس گھنٹے کے بھی تر پریس کانفرنس کی ویگاپن میں آپ پرموٹر کے طور پر پیش ہوتے ہیں اب دو مہینے کے بعد عدالت قسمک پیش ہوئے ہیں اس پر رامدیو کے وکیل نے کہا کہ بھوشیہ میں ایسا نہیں ہوگا پہلے جو گلتی ہوگئی اس کے لیے معافی مانگتے ہیں اس کے بعد رامدیو نے بھی عدالت سے معافی مانگی حالانکہ سپریم کوڑ اس سے سنتوست نہیں ہوا کوڑ نے کہا کہ سپریم کوڑ ہو یا عدیش کی کوئی بھی عدالت عدیش کا پالن ہونا ہی چاہیے آپ معافی بھی سشرت مانگ رہے ہیں کارے واہی کریں گی معافی سبھی کار نہیں آپ نے کیا کیا ہے اس کا آپ کو اندازہ نہیں اس پر رامدیو کے وکیل نے سپریم کوڑ سے ہاتھ جور کر معافی مانگی